ایک دن مرزا صاحب اچانک اٹھی کے گھر گئے پس والے تھا پریشان اوہ نوہ بچہ نوہ شاگر اگوہ اللہ آئے آدھے قبلہ خیر تہے پریشان مرزا صاحب ادھے ہاں گھر تکلیف ہے تھوڑی استاد نہیں اممہ سخت علیل ہے جڑی دوار ڈاک پران تجویز کیتی ہے نا یہ تو ہزارہ میل دور آگرہ دے شہی باغچو بوٹی ہے بچہ دے قبلہ اوہ بوٹی میں گھنہا فرمین درمانج گھنہ گیٹ تک تا بچہ نظر آندہ رہے گیٹ دے باہر گا منٹا سکنٹا چوسے بوٹی دی جھولی بھری ہوئی مرزا صاحب دے سامنے اللہ دے گھن گئے آدھن سچ رسا ایک کم انسان دے نہیں کونے بچہ دے قبلہ اگر میں اپنی حقیقت ڈسی تو سامنے درست چکاڑ چھوڑے سو مرزا صاحب آدھنے رونال پڑھے سا محنت کرے سا دسا کونے بچہ دے قبلہ میں انسان نہیں قوم جنات چوان تیام خاندان نہیں زافردہ قبیلہ اسلام علیکم ویورٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیس ہماری ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل ازاداری ٹی وی اوکارا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبانتا کہ ہماری لیٹسک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مضمون دا حکم بھائی جان مضمون استاد محترم ملک مختار خوکر صاحب دا لکھے آیا میں انہاں جیسا تھا پہلے بھی میں آنکھ ہمیں نہیں پڑھ سکتا جورت ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا وہ جتی جھاڑن تھا میرے برگے کہیں نکل دے وہ مالکہ دے اتنے بڑے زاکران اتنے پیارے اور اتنے منظور نظر مالکہ دے زاکر انہاں دا لکھے آیا مضمون میں جناب نوں سنا ہوں اللہ گا جس دا حکم کیتا ہے سنا ہوں جناب اوہ زہرہ دے چیندہ مالکہ دے چیندہ مالکہ دے چیندہ مالکہ دے چیندہ مالکہ دے چیندہ مینہ و کرمہ خطیبہ سانیاں نوں اپنے دا کر بڑے پیارے سانوس بے لے پتا لگا ہے جڑے بے لے استاد محترم ملک مختار کھوکھر میرا مولا انہاں دے مزید درجات بلند فرماون انہاں پاک حسین علیہ السلام نوں استیفہ دے چھوڑے مولا لوگ میں نوں خودہ سڑے دے میرے کلویں لفظ برداشت نہیں اگر میری نوکری چاہی دی تا میں نوں داڑی اتا کرو ورنہ میرا استیفہ ہے بچے نہیں جان دے تُسا سیانے بندے بیٹھے ہو تُسا تیید فرمیسو مالکہ استیفہ قبول نہ کیتا داڑی دے چھوڑی تساہیاں نوں اپنے ذاکر پیارے ہیں نا بابا جنہ ذاکرہ دا انہاں اس قسیدے چھوڑے ذکر کیتا ہے انہاں دے کلام تے مہر لگ دی میرے نیس تے مرزا دبیر مرزا دبیر لکھناو دی جامعہ مسجد دے کنٹرولر ہنٹ پرنسپل انچارج مرزا صاحب پڑھا رہے بچا دا ایک ٹبلہ دروازے تے پردادارے مرزا صاحب دے پاک دے پیج گالے چاہ گئے نالائن نہیں سمجھے وہ بھالے قدم چاہ کے گیٹ تے آئے برکے تے نگاہ پئی کانڈ چاکی آدھن پردادار کوئی ضرورت تھا بچہ بھیجو آ میں ٹرکے آ وہاں تُسا ٹرکے کیوں آئے ہوگے بطول دا بلنا نہیں گندا سالہ واسدار دیاں دے پردے ہوگے پردادار داستہ لہجہ دینی آواز مرزا صاحب ہمیشہ غرضہ والے آن دے میری منت آئی اللہ میں نے پتر ڈے وے میں حسین دا ذاکر بناوا اللہ میں نے پتر ڈتائے گھرنائیاں ایک کو حسین دا ذاکر بنا دے بچہ داخل ہو گیا درس جاری ایک دن مرزا صاحب اچانک اٹھی کے گھر گئے واپس ولے تھا پریشان اوہ نوہ بچہ نوہ شاگر اگوہ اللہ آئے آدھے کبلہ خیرتہ ہے پریشان مرزا صاحب ادھنا ہاں گھر تکلیف ہے تھوڑی استاد نہیں اما سخت تلیل ہے جڑی دوار ڈاک پران تجویز کیتی ہے نا یہ تو ہزارہ میل دور آگرہ دے شاہی باغ چو بوٹی ہے نہ بوٹی آوے نہ دوار بڑے نہ ملے نہ شفا بچہ دے کبلہ اوہ بوٹی میں گھناوا مرزا صاحب ناراض ہوگے بچہ ہوکے شاگر دوکے استادہ نا المزار بچہ کم دے ہتنا دا کبلہ میری جوزت ہے جو میں تھوڑی نہ مزار حکم دے ہوتا گھننا بے روحہ بے دلا مرزا صاحب فرمین نے مانچ گھننا گیٹ تک تا بچہ نظران دا رہے گیٹ دے باہر گائے انہاں منٹا سکنٹا چو سے بوٹی دی جھولی بھری ہوئی مرزا صاحب دے سامنے اس وے لے تا مرزا صاحب بوٹی گھر گھن گئے دوا بڑی ملی شفا لیکن پریشانی واد گئی بچے دا ہتھ نپیا اللہ دا گھن گئے آدھن سچ رسا ایک کم انسان دا نہیں کونے بچہ دے کبلہ اگر میں اپنی حقیقت دسی تو سامنے درست چکڑ چھوڑے سوڑے مرزا صاحب آدھنے رونال پڑھے سا محنت کرے سا دسا کونے میں بسم اللہ قرآن میں مساہب پڑھ دا کم از کم توجہ تو میرے پاس رکھو میں بسم اللہ قرآن امام حسین تو نے بستہ رکھا بچے دا ہتھ نپیا اللہ دا گھن گئے سچ رسا کونے بچہ دے کبلہ اگر میں اپنی حقیقت دسی تو سامنے درست چکڑ چھوڑے مرزا صاحب آدھنے رونال پڑھے سا محنت کرے سا دسا کونے بچہ دے کبلہ میں انسان نہیں قوم جنات چوہ تیام خاندان زافر دا قبیلہ مرزا صاحب آدھن اوہ زافر جڑا کربل آ گیا اللہ بخشیس مرہوم بڑے بختہ والا بچہ دے کبلہ بے شب اللہ بخشیس لیکن میرا ڈاڈا مرہوم نہیں زندہ ہے مرزا صاحب آدھن تیرا ڈاڈا زافر آجا زندہ ہے بچہ سمجھ گیا بچہ دے کبلہ زندہ تا ہے پر مویاں دے قابل پھٹیا پرانا لباسے ظلفان چخا کے ہر ویلے روندھے کئی ویلے پہاڑا دیاں چوٹیاں تے روندھے کئی ویلے جنگلہ چو روندھے کئی ویلے دریامہ دے کناریاں تے روندھے ہکو وین کریں دے رو رو کیا دے زینب تے بازار شاہ اللہ ویلے شاہ اللہ ویلے شاہ اللہ ویلے دیاں دے پر دے اونی یار بہن آن دے پر دے اونی میں بسم اللہ کرا زینب تے بازار کوئی جوڑا مرزا صاحب آدھے تو انہیں چھٹی ہونے وانے جلدی وانجا اپنے ڈاڑے کو آنکھ میرے نال ملاقات کریں میں بسم اللہ کرا زینب تے بازار کوئی جوڑا سالہ وستہ رہے میں بسم اللہ کرا زینب تے بازار کوئی جوڑا مرزا صاحب آدھے تن چھٹی ہونے وانجا جلدی وانجا اپنے ڈاڑے کو آنکھ میرے نال ملاقات کریں بچا ہے ڈاڑا استاج یہاں دن میرے نال ملاقات کا زافرہ دا پتر والوان میں نہیں آنڈا چونکہ میں جاننا تیرے استاج میرے کلوں پچھڑے نے اکھاں دیتے حال میں مرن تو پہلے مر ویسا بچا ہے استاج ہی ڈاڑا اگدہ تُسا میرے کلوں کربلا دی کہانی پچھو میں وقت تو پہلے مر ویسا مرزا صاحب آدھے ہونوان اپنے ڈاڑے کو آنکھ اگر ہون نہ ملے بروزہ ماشر وڈی سینڈ دی بارگاہ تیری شکایت کرے میں نے ذکر دی کہ سمیں زافر کم گیا آدھے پتر والوان اگر مجبور کریں دائیں تاوکو آپ جمعیرات کو لکھناؤ دی جامعہ مسجد دے وڈے منار دے کل میں رات دے کسے پہرش ملسا کارا ہو گیا پہلا وقت بیتابی نال گزاریا تاکی بات تو فارغ کوئی ویلہ رات دا قوی ہے کادامت منار دے کل بے کے گوڑیاں تے سار لا کے رو رو کیا دے بیٹھائے ہائے حسین مولا میں مردہ داریا تے تو ہی مردہ داریا میں نے ذکر پاک دی قسمیں مرزا دبیر ان جائے آئے جویں جھکتے پانی آن دائے سلام زافر گوڑیاں تو سار چایا علیکہ سلام مرزا دبیر ہاں ہاں میں مرزا دبیر تُو زافر ہے جی ہاں میں زافر ہاں مرزا دبیر مو تے پٹ کے آدھے زافر تے تُو زافر ہے تے زافر پہلے پہلے اکیا چوماچہ پہلے پہلے اکیا چوماچہ آن غل گھوڑے تو لہانا سنا چا غل گھوڑے تو لہانا سنا چا کیویں بہنا دھرتے آئیا درو یاںmaanتیا زہرا جائیا کیویں بہنا دھرتے آئیا درو یاںrance سنیا 해 پیاسا نہ مارو سہرہ دھیوں گریبا سالہ وسطہ رمے سالہ وسطہ رمے کسے گا مچنہ رومن یا کھی سوائے گا میں حسین دے زافر ادا کی بلا میں نے پتا آئی تو سامر کلو یہ پچھنے میں وقت تو پہلے مار ویسے مرزا صاحب آدھا دیکھو زافر صبح ہونڈ والی ہونے نمازی آونے شروع ویسر آقا دی گربت دواستہ ہی حال سنا زافر ادا کی بلا کیا ڈساوا ڈا محرم نو میرے پتر دی شادی آئی دور دور تو برادری آئی میرا پتر ایر آمیر نامی جن اجا نہیں آیا میں انتظار کردہ پہا ہم برادری اکھڑ گی زافر جلدی کار پتر نو سیرہ پا میں کہا یار میرا سوڑا سانگائے میرا پتر ایر میرے نال نراز ہو سی تھوڑا انتظار کرو برادری اکھڑ گی زافر جلدی کار پتر نو سیرہ پا اگر تیرا پتر ایر تیر نال نراز ہویا سامنا ڈسو بس مرزا صاحب برادری دیا کھڑتے میں سہرہ چاہے پتر دی پیشانی نال لایا یکا یکا واز آئیے ہٹو راہ دے وہ مرزا صاحب میں ڈٹھائے ہوا میرا پترے رے کپڑے پاتے ہوئے زلفائیں دھوڑے ماتم کریں داندھائے حقلا مار کے آدھائے تروڑ چا دے رے پیر لٹی گئی پیر دسوڑا پتر مری گئی شادی وچ رحالاندہ اکبر جنا پرنے دا ناؤ لک دی وچ پی کلہ مری دا تولک دے وچ پی کلہ مری دا چھوڑایا بدنسیبا مرزا صاحب میں پترے رہے پاسے جتھائے میں کہا میرے پتر دی شادی چھو بات سمڑی نہ آوے ہا میرا پترے رہے پاسے ویک یادہ دعا مانگ شالائیو پتر مارونی تینو پتر دے سیرے یادن اکبرنو برچی لگ گئی مرزا صاحب میرے دماغ تے چاٹ لگی میں پتر دے گانے تروڑے زمین تے سٹے سیرے تروڑے زمین تے سٹے برادری آخیہ تھوان چھوٹی برادری آخیہ لگی کیوں زافر تو کی نوینہ ہے میں آخیہ میں قربلا آوے نا برادری آخیہ لگی کیوں زافر کیا حسین صرف تیڑا پی رہے آسا بھی مرید آئے ہیں آسا تیرے نال جلدے آئے ہیں وہ مسلمانوں تھوڑے نالوں تا جن چنگے ہیں بس مرزا صاحب برادری آخیہ میں قربلا پہنچیا چونکہ پاک حسین علیہ السلام دے لبائک تھے اٹھارہ ہزار عالم اکٹھا ہاں سانو میلہ دور جہاں ملی او بھی کھڑن دی میں برادری آخیہ کھڑا کیتا ہے حکلہ پرواز کردہ ہویا پاک حسین بادشاہ دے پیران چمائی ڈٹھا یار مرزا دعا مانگ میں مرون یہاں حسین دا اوحال نوے کھا مرزا دبیرہ دے اسے واسطے تلسلی آئے آقا دی غربت دا واسطہ ہی جرولے تو پہنچیا ہے میرے مولا دا کیا حال آئی زافر موتے پٹ کیا دا کیا دساوا جہاں میں پہنچا تو میں پیوتا دی بیٹھے کے بیٹھا گل لائے میں کنڈ چاکی تیو جہاں باپے دیو دیتا تو لہنا کے ولائے میں بسم اللہ قرآہ وقت کیا ہویا میں کہا مولا میں اپنی پوری قوم گھیندائیں حکم دے تیرے دشمن برباد کر دے میرے پاسے وے کیا دیں زافر اگر لڑنا ہوندہ تھا میرا غازی گھٹا اوہ کائنا دب حادر میرا بابا علی کھڑائے میرا نانا کھڑا میری اممہ کھڑی تو بیٹھیں بیٹھے وانج میرا امتحان وے وقت کیا ہویا زافر رو کیا دیں میں ڈے دریا اوہ کس گیا ہے اوہ میں ڈے دریا اوہ کس گیا ہے اوہ میں ڈے دریا اوہ کس گیا ہے رئی بین دے رویا رئی بین دے رویاں ڈے دے اوہ یو ہیک بچے آئے اکونا مارو رئی بین کوران وکھیند اوہ یو ہیک بچے آئے اکونا مارو رئی بین کوران وکھیند جڑا بندہ ہونتا ہی نیرونہ میں تیری ہنگ دا دامنا نیت کے بیٹھے ایک قضانہ اسیہ اللہ بھاں میں جھولی بھر کے اٹھی تھے مرزا سابہ دن کیڑے ویلے ہویا کٹا ہویا زافر مو تے پٹ کیا دیں مرزا کیا دسا واؤں اوہ میں لے ظلم دی ہاتھ مک گئی اوہ دنشی مارنے درے پہ چلا اوہ میں لے ظلم دی ہاتھ مک گئی اوہ دنشی مارنے درے پہ چلا اوہ چون سالہ دے دی شادی اوہ cassانات کاند رے خنجر دی چھت پہ میں بسم علاقل اوہ چون سالہ دے دی شادی اوہ چون سالہ دے دی شادی رے خنجر دے چھت پہ جوانے روکیائی مر جانا فنائے پتہ نہیں کون اگلے سال ہوئے کون نہ ہوئے مرزا صاحب مرزا صاحب بے ہوش ہو گئے شگردان تلیاں ملیاں خوش آیا زافر وقت کیا ہویا زافر ادھا مرزا مر ویسے مرزا صاحب ادھا مہروسا سننوالے قیامت تہیروسن آقا دی گربت دعواز تائی حال سنا کیرے ہویا قڑا ہویا زافر زمین تکر مار کیا دائے شمر آیا بچگا میں آتے حکیلا ماری آغاز دیکھو شمر آیا بچگا میں آتے حکیلا ماری آغاز دیکھو شمر دات میری چادر میں چھوے شمر دات میری چادر میں چھوے موسیقی